اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈیوٹرمنٹ ورڈ میں حوشہ مدید کہتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو بہت کمال کی ہے وہ کیوں کیونکہ آج میں ڈسٹرکٹ باجوڑ میں آیا ہوا ہوں اور باجوڑ کی ایک باجوڑ کا ایک کالیج ہے تو سوچا آپ کو اس کا ویڈر کرووں اور بہت اس کالیج نے پاکستان کو بہت سے نایاب ہیرے بھی دیئے ڈاکٹر کی شکل میں انجینئرز کی شکل میں آرمی آفیسرز کی شکل میں اور یہ بھی سننے کو ملا کہ بہت سے آرمی آفیسرز ایسا لیفٹرین کرنل جو ہے وہ اپنے کام سارا جام دے رہے ہیں تو چلتے ہیں اس کالیج میں اور ہاں اس کالیج میں ایک بہت ہی اہم شخصیت پرسنیلیٹی جو پچھلے تقریباً پچیس سے تیس سال سے یہاں پر موجود ہیں وہ یہاں پر سٹورنٹس کو تعلیم سے راستہ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اس کالیج میں اور اس کالیج کے پرسنیلیٹی سے ملتے ہیں اور بہت مشکل سے انہوں نے مجھے ٹائم دیا کل میں ان کے گھر مہمان بنا اور انہوں نے مہمانوادی پڑی اچھی کی اور جس طرح سے ان کا حلاق ان کا کردار تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہاں پر جو ہے ان سے ملوایا جائیں اور ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سی معلومات حاصل کی جائیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور کالیج کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ ایک اوورویو دے دیتا ہوں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہاں کے جو پرسنیلیٹی جن کا نام سر رحیم جان صاحب تو ان سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو ملواؤں گا جی ناظرین تو یہ ہے وہ بیلڈنگ سکول کی جہاں پر کلاسز ہیں چونکہ آج سنڈے ہے چھوٹی ہے آف ہے تو کلاسز تو نہیں نہ ہی یہاں پر سٹاف ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا سامنے بلکل اندھیرہ ہے روشنی بھی نہیں ہے تو میں نے آج سپیشل ریکویسٹ میں یہ گیٹ کھلوایا سکول کا کالیج کا اس کا نام ہار پبکل سکول اینڈ کالیج ہے تو اس لئے میں کبھی میں اس کو سکول کہہ رہا ہوں کبھی کالیج کہہ رہا ہوں اور یہاں کی حاصل بات یہ ہے کہ اس کالیج میں سٹوڈنٹس جو ہیں ایسا بورڈنگ رہتے ہیں کہ مطلب اس سکول کا اس کالیج کا ہوسٹل بھی ہے جہاں پر بچے رہ سکتے ہیں جو دور کے ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بعد میں ہوسٹل میں رہ کے اپنی جو ہے سٹڈی ایکٹیوٹیز اور ڈیفرنٹ سپورٹس یہاں پر بچوں کی سپورٹس کا بھی حیال رکھا جاتا ہے جس میں کرکٹ باسکٹ بال بیڈمینٹان اور رہیم جان صاحب جو ہیں بیڈمینٹان کے بہت بڑے پلیئر ہیں کوشش کروں گا کہ ان کا جو سپورٹس ٹائم ہے اس کو بھی ویڈیو شوٹ کر سکوں گا لیکن نہ کر سکا تو انشاءاللہ دوبارہ جو ہے میں وزر کروں گا اور تب پورے سٹاف سے سٹوڈنٹس سے انشاءاللہ آپ کا انٹردیکشن کرو گا اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ کا ٹھک 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 ہے سر کیسے ہاں الحمدللہ ٹھک 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 ہے لیا تو آپ اپنی زبانی حد بتائیے کہ آپ نے اس کالیج سکول میں کیسے اپنی تعلیمی سرگرمی کا آغاز کیا کس طرح سے پڑھانا شروع کیا آپ بسم اللہ کیجئے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی سر ہمارے ناظرین میں میں 1996 میں یہاں ہوں باجون میں یہ پہلے ہوتا تھا باجونٹو پری سکول اور کالیج 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 تو خیر بات میں بن گیا 18 میں لیکن باجونٹو پری سکول تھا اس وقت یہاں سے پہر آغاز ہوا تو پھر 1998 میں ہم نے کالیج بھی سٹارٹ کر دیا اچھا یہ پیسی لیول پر اس وقت سے لگیا ہے بس ہمیں خدمت کر رہے ہیں ہمیں سٹوڈنٹس کو کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے پاس سے ہمیں خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیسا لگا اس کالیج میں آکے کیونکہ آپ کا علاقہ مردان اور یہاں پر آئے پڑھانے کے لئے اس علاقے کی کیا ایسی حقصورتی ہے جو آپ کو اس علاقے میں رکھنے کے لئے مشبور کرتی ہے جی سر اصل میں باتیں تو بہت زیادہ ہیں باجونٹ کے حساب سے لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ یہاں پر تیچر کو جو عزت ملتی ہے اسے بہلے لیکن جہاں پر بھی آپ جائے تیچر کو وہی سٹوڈنٹ ریسپیکٹ کرتا ہے جو اس کا سٹوڈنٹ رہتا ہوں یہاں باجونٹ میں اس طرح ہے کہ اگر آپ کا سٹوڈنٹ ہو اور اس کے کوئی رشتدار بھی آپ سے ملے تو آپ کو اتنا ریسپیکٹ دیتے ہیں جتنا آپ کا اپنا سٹوڈنٹ آپ کو دیتا ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ باجونٹ is the best in the world اور باجونٹ جو ہے یہ موسم کے لحاظ سے بھی بڑا خوبصودا طلاق ہے مطلب سرجی بھی آپ انجائے کر سکتے ہیں اور آپ بہار جو باجونٹ کا جو بہار ہے اس کو جر آپ دیکھ لے آپ آ کے دیکھ لے انجائے کریں تو پھر آپ کو فکچا جائے گا یہاں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا تو ہمارے ناظرین کو آپ اپری ایڈوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اور کس طرح سے آپ نے میں نے میٹرک کا ایکزیم جو ہے نوہ مردان گورنمنٹ ہائیئر سکنڈری سکول نمبر چار مردان سے گیا ہے پھر ایپی سی اسلامی کالج کشاور سے اچھا پھر پی ایپی سی کے لئے میں پھر مردان کالج آ گیا پسڈجوییڈ کالج مردان اتھا ہاں ادھر سے ایڈو میٹس میں میں پھر دیا ہے پھر وہاں سے پھر کشاوری نیویسٹی چلا گیا امی ایپی ماتیمیٹکس کئا ماشاء اللہ وہاں سے ماتمیٹکس کیا ہے امیسی ماتمیٹکس ادر سے کر لیا ہے پھر اس کے کرنے کے بعد میں یہ آیا ہے ماشاء اللہ تو آپ کو اس کالیج میں کتنی در ہوگی ہے بڑھاتے ہوئے جوڑے سب تقریبا ستائیس سال ہوگی ہے ماشاء اللہ ستائیس سال ہوگی ہے تو آپ کے نایاب ہیرے کہاں کہاں ہے یہ کی طرح بتائیے ناظر کو کہ آپ نے جتنی محنت بھی ہے اپنے سٹورنٹس پر کس کس مقام پر پہنچے ہیں اصل میں سر یہ محنت صرف میرے کرنے سے نہیں ہو سکتا یہاں پر سٹاپ ہے مطلب ٹیچرز ہیں جو جتنے بھی ہیں کلاس فور وغیرہ جو جتنے بھی ہیں ایون سیکریریٹی گارڈ جو ہیں وہ بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ٹیچرز بل خصوص میں کہوں گا کہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں تو ہمارے سٹورنٹس ماشاء اللہ دکٹرز میں تو گرمٹالوجسٹ ہیں سرژیکل سپیشلیسٹ ہیں بہت سارے میڈیکل سپیشلیسٹ ہیں آئی سپیشلیسٹ ہیں یہ تو مجھے یاد ہے اور ملٹری کے حساب سے آرمی میں جو گئے ہیں وہ لیفٹن کرنر رہنگ تک پہنچتے ہیں ماشاء اللہ تو آپ کے سٹورنٹس سے آپ کا تعلق ابھی بھی ہے ملنے آتے ہیں آپ سے دیتے ہیں اسی طرح ہی جب بھی ملتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے دوسری طرح ہوتے ہیں جس طرح بچے ہوتے ہیں مرور بھی کہتے ہیں کہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ واپس اسی بچپن میں چلے جائیں اور وہی آپ پڑھائے ہمیں اور ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں ماشاء اللہ اچھا اس کے بارے میں اس علاقے کے بارے میں میں نے کچھ سن رکھا ہے کہ کچھ مشکلات بھی آئی تھی حالات بھی حراب ہوئے تھے تو آپ ماشاء اللہ ستائیس سال سے ادھر ہیں تو وہ تھوڑا تو وہ بھی بتائیے ناظرین کو کہ کس طرح سے آپ نے یہاں سروائیو کیا کن حالات کیسے حالات تھے وہ سرح حالات تقریباً دوہزار چے سے خراب ہوئے تھے یہاں پہ 2006 کے بعد سے 2009 تک بہت خراب آئے اچھا 2006 سے 2008 تک توڑا بہت ہوتا تھا کہیں پر کریکر وغیرہ وہ پینکتے تھے کچھ کرتے تھے بازاروں میں یا جو سیڑی والے دکان ہوتے تھے اچھا وہ جو ای سی آر کے کیسٹ بیجھتے تھے وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اچھا پھر توڑا توڑا بکھا کے وہ زیادہ بڑھ گئے اچھا اور پھر طالبان نظر آئے کہ یہ طالبان ہیں یہ وزیرستان سے آئے ہیں یہ بلا جگہ سے ہیں مختلف شکل میں رہتے تھے یہ 2008 اگست کو 2008 اگست 2008 کو پھر ایک مارکہ ہو گا ان کے ساتھ آرمی کا لویس سب میں اچھا اس کے بعد سے یہاں سے لوگوں نے حجرت شروع کر دی اچھا اور 2009 میں پھر لوگ واپس رہیبلیٹیٹ کرنا شروع ہو گئے آرمی کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے اس لحاظ سے اس نے سلاقی کو بلکل کلیر کر دیا بارڈر تک اور اب جو ہیں لوگ بہت پر سکون ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں میں آپ کو ایک پرسنلی بات بتاتا ہوں میں جب یہاں پر آرہا تھا تو پنجاب کے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے مجھے یہ ڈرائیا کہ وہاں نہ جاؤ وہاں پہ دماغیں ہیں ٹھیک ہے تطلوگارت ہے اگواہ ہو جاتا ہے اب یقین کریں محمد میں بھی رہا ادھر بھی باجوڑ میں بھی آیا آپ سے ملنے کے لیے تو یقین کریں مجھے تو کوئی ایسا دور دور تک کوئی ایسا حطرہ کوئی محسوس ہی نہیں ہوا میں رات کو بھی آپ کے پاس سہرا اور رات کو پاک کرنے کے لیے نکل گئے تو ایسا تو مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوا تو اس بارے میں بھی تھا تھوڑا سا جہنا سپیشلی جو پنجاب کے لوگ ہیں کیونکہ میڈیا بھی دکھا دے جاتا ہے ان کے مینڈ میں سٹ ہو چکا ہے محمد اور باجوڑ جیسی نام ان کے سبان پہ آتا ہے تو دہشتگردی کے گلفز جہنا وہ کرتے ہیں تو آپ بتائیں ناظرین کو اصل میں دہشتگرد یہاں کبھی تعداد میں آئے ہوئے تھے اچھا لوکل اس میں بہت زیادہ کھامتے ہیں مطلب آٹے میں نمک کے برابر بلکہ اس سے بھی کھامتے ہیں کئی مطلب ہزار بندوں میں دو بندے ہو سکتے تھے لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے آپس میں بھی دشمنیاں بہت زیادہ چلیے لیکن مہمان کے لئے آپ خود کو بھی قربان کر دیتے ہیں اسی کوئی بات نہیں ہے ان حالات میں بھی اگر آپ آ جاتے تو آپ کو کوئی کچھ نہ کہہ سکتے کچھ بھی آپ کو برا نہیں لگتا تاکہ یہاں پر کوئی پرابلم ہے بہشتگردی تھی بڑا مشکل تاوق بہت مشکل ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ باہر نہ نکلے زیادہ نگو میں مطلب سیر سپاٹے نہ کرے ہو سکتا ہے کوئی ہمیں بھی مار دے لیکن پروپیگنڈا بہت زیادہ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے اس علاقے میں جو میں نے اپنے پرسنل اوبزرویشن لی ہے یہاں پر مطلب سٹریٹ کرائم نہیں ہے اگر ہے بھی تو بہت ہی کم ہے ایسا ہی ہے بہت پلیس سٹریٹ کرائم اصل در کیا ہوتا ہے دہشتگردی دیکھیں ہمارے لئے دہشتگردی اصل ہوف نہیں ہے ہمارے لئے جو اصل در ہے وہ سٹریٹ کرائم سٹریٹ کرائم میں جو ہے آپ کو پاتا ہے اکثر اوقات کیا ہوتے ہیں وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ اکثر لوٹنے کے بہانے مار بھی جاتے ہیں لیکن ایسا مجھے یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا ابھی بچوں کے شور سے آپ کو پاتا چل رہا کہ بچے باہر پھیل رہے ہیں کس نے امن سے کس نے سکون سے کھل رہے ہیں تو یہ تھا باقی بڑا اچھا لگا مجھے اس علاقے میں آکے یہاں کا موسم میں آیا ہوں سردیوں کے موسم میں اور ابھی سر بتا رہے ہیں کہ موسم بہار میں موسم بہار میں آجاتے بلکل باجوڑ گلونا آپ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ میں بہار اپریل مہی میں دوبارہ چکل لگاؤں سردی کی بہار باقی ہے انشاءاللہ کوشش کے دوبارہ وزر کیا جائے گا اور اپنے ناظرین کو دوبارہ یہاں جو خوبصورتی ہے جو اس کی ہریالی ہے اور ابھی انہیں سر نے بتایا ایک پچھتو میں لفظ گیا تھا گلونا باجوڑ گلونا مطلب باجوڑ کے پول اچھا اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ یہ میں سن رکھا ہے باجوڑ کے پول بہت خوبصورت ہوتی ہیں بہت مشہور ہے یہاں سوائل ہے سر اصل میں بہت زیادہ پرٹائل ہے اچھا آپ اسی نسل کے پول پیشاور یا کئی اور جگہ پر لگا دے اچھا اچھا اتنے بڑے تین سال ہو گئے اب یہ فروٹ بھی دے رہے اچھا ایک ہزار لگائے ہیں ناظر کو دکھاؤں گا کہ کہ وہ چل کے ویڈیو شوٹ کریں گے اچھا چلیں ضرور اب بس ہے کہ چلتے ہیں یہاں سے اور بڑا اچھا لگا اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں رہیم جان صاحب میرے فیورٹ ٹیچرز میں سے ایک ہیں لیکن ان کا احلاق ان کا پڑھانے کا انداز میں نے سن رکھا ہوا ہے اتنا آؤٹ لاز ہے کہ اب یقین کہ میتھ میں ابھی تک ان کی کسی سٹورنٹ نے سپلی نہیں لی اس سے بڑھ کے ریکارڈ کے 27 سال میں ان کا ایک بھی سٹورنٹ میتھ میں فیل نہیں ہوا یہ کسی کے لیے کم عزاز نہیں ہے اور میرے لیے بھی کم عزاز نہیں ہے کہ میں ان سے ملنے آئے اور انہوں نے مجھے پرسنیلیٹی کو دنیا میں دکھا سکتوں کہ 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 کس علاقے دور دراز علاقوں میں بھی ایسی عظیم حسنی موجود ہیں سر آپ شکریہ آپ نے time دیا انٹرویو ریکارڈ کروایا انشاءاللہ مئی اپریل میں ملاقات ہوگی بہت شکریہ شکریہ موسیقی 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 رحیم جاند صاحب ہر فنمولا ہے بیڈمنٹن یہ کھیلتے ہیں کرکٹ یہ کھیلتے باکسنگ انہوں نے کی ہے اب یہ دیکھیں کس طرح سے کیلین کی ٹانگ پر لگ گئی اور بڑے ایکسپرٹ ہیں یہ موسیقی 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 جی ناظرین تو یہ ہے زیتون کا درخت جس کی میں بات کر رہا تھا ابھی کہ یہ پورا گھنا درخت ہے اور اگست جون سے لے کے اگست کے سیزن میں یہاں پر ڈھیڑ سارے زیتون لگے ہوتے ہیں اور بقیدہ یہاں پر ایک پارم ہے جہاں پر ان کا تیل بنایا جاتا ہے جو آلی وائل ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا کمال کا ہے جی ناظرین تو اس وقت میں سر رہیم جان صاحب کے گھر پہ ہوں اور سب سے پہلے آپ کو ان کی گھاڑی کیا دکھاتا ہوں موڈل پرانا ہے لیکن انہوں نے اتنی اتیار سے اتنے پیار سے رکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گھڑی اتنی ساف ستری اور بلکل یہ دیکھیں سیڈ بھی اتنی کمال کی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے لیٹس مارول کرولا کی ہے لیکن یہ ہے نفاست یہ ہے ان کی سادگی کی انہوں نے چیز کو کتنا ساف سترے انداز میں رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ اس کا پینڈ بھی اریجنل ہے ہونڈا کی بائیک ہے سی بی ون فیفٹی اور انہوں نے بھی دیکھیں اس کو کتنے پیار سے کتنے اتیار سے رکھا ہوا ہے سری موڈل کون سے ہے اس کا 2018 اچھا 2018 ہے ماشاءاللہ زہبردست سر نے ہر طرح کے جو ہے نا وہ شوق رکھے ہیں لیکن شوق ایسے کہ جو کہہ لیں کہ سوبر سوبر میں آتے ہیں انہوں نے گاڑی رکھی ہے تو اس کو بڑے اتیار سے رکھا ہے بائیک ہے وہ بھی اللہ قسم بھی بائیک ہے لیکن بڑے اتیار سے ساف سترے انداز میں رکھا ہے تو یہ ان کے گھر کا لون ہے موسیقی